محترم سامین اکرام مؤزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں بالخصوص اسٹیچ پر جلوہ فروس جلیل القدر علماء اکرام خطباء عزام نادخان حضرات دانشوران قوم و ملت وحبان اہل سنت غلامان غوث عظم و غلامان غریب نواز اور آج کے جلسے کے سر پرستیالہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد عبدالحسن صاحب قبلہ مینائی داماد برکاتم العلیہ والقدسیہ اور آج کے جلسے کے مہمان مقرر علم دین حضرت مولانا حاشم صاحب قبلہ مدزلہ العلی داماد برکاتم العلیہ اور پیر صاحب کے دونوں فرزندان اور مجنا چیز کو آج کی بابرکت بزم میں دعوت دینے والے حافظ و خاری نوشات صاحب قبلہ مدزلہ العلی داماد برکاتم العلیہ اللہ رب العزت کا یہ بہت بہت بڑا حسان عظیم ہے کہ آج اس عظیم الشان جلسے سے مجنا چیز کو خطاب کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور آج کا یہ بابرکت نورانی سٹیج جس پر سینکڑو علماء اکرام کافی بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضاروں کی تعداد میں مرد حضرات اور ہماری اسلامی مائے اور بہنیں آج کے اس بابرکت جلسے میں تشریف فرما ہیں میں دل کی گہرائیوں سے آج کا یہ جلسہ مناخت کرنے والوں کا اور محترم نوشاد خان صاحب کا شکر گزار جنہوں نے مجھے اس بابرکت بزموں میں خطاب کرنے کے لئے مدرو کیا اور مجنا چیز کو یہاں آنے کی توفیق و سعادت نصیب ہوئی سرکار شاہ مینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قدم گوزی کا شرف نصیب ہوا دربار اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اور میں یہ سوچ کر بڑا تاجب میں پڑ گیا اے اللہ ہر ایک گلی میں ہر ایک محلے میں ہر ایک گاؤں میں ہر ایک علاقے میں تو نے اپنے کیسے کیسے ہیروں کو جمع کر دیا جن کے ذریعے سے لاکھوں لاکھوں خلوط منور اور روشن ہو رہے ہیں ابھی ہمارے محترم حسن بھائی صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں بہترین منقبت میرے آقا سرکار غوث آزم کی شان بابرکت میں سولانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے میرا تو جی چارہ تا رات بھر بس خالی ان سے منقبت غوث پاک سنا کر سبحان لیکن جیسے ہمارے ناظم صاحب بار بار بول رہے تھے خمستہ عشر دقیقہ تو سب لوگ مجبور تھے اس لیے جو ہے بیچاروں کی بات سننا سب کے لیے لازم تھا اللہ کا شکر ہے میرا اعلان انہوں نہیں کریں میرے ابو نے دونوں سلاسین دقیقہ بلکہ آدھے گھنٹے میں بٹھا دینے کی چاہت کرنے تھے اللہ کا شکر ہے وہ بھئی ان سے مائک لے لیے ہمارے مولانا صاحب سے ایسے ناظم مجلسوں میں ہونا چاہیے اور ماشاءاللہ سے نظامت کی نکھتیں لوگوں کو ملتی رہیں